اکبر نگر کے نام سے چانا چاہتا ہے یہاں برسوں سے رہنے والوں کے آشیانوں پر سرکاری بلڈوزر کرچ رہا ہے دو تین منزلہ مکانوں کی ایٹک گرتی ہیں تو دھول کے خوبار میں ان گھروں میں رہنے والوں کی چیخیں گم ہو جاتی ہیں یہاں ایک تو نہیں چھوٹے بڑے دو ہزار سے زیادہ مکان توڑنے کا پھیان پورے شواب پر ہے پچھلے سات دنوں سے یہاں روز جی سی بی مشینیں بلڈوزر پولیس نگنگم بکاس پرادی کرل کی ٹیم میں پہنچتی ہیں اور مکان گرانے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق سات دنوں میں نو سو مکان دکان توڑے جا چکی ہیں اور افسوروں کا کہنا ہے کہ جب تک پوری زمین کو سمتل نہیں کر دیں گے یہاں پھیان جاری رہے گا ہندی اقباد دینک بھاسکر کی ویب سائٹ پر پرکاشت ایک ریپورٹ کے مطابق دس سے زیادہ لوگوں کے پریوار کی مکیہ شبینہ کہتی ہیں یہ زمین امیروں کو بیشنے کے لئے سرکار ہم غریبوں کو بے گھر کر رہی ہے رعوف کہتے ہیں جس کو قریل ندی کی بات کی جا رہی ہے وینالہ بن چکی ہے سرکار نے اس پر کبھی دھان نہیں دیا اب ریور فرنڈ کے نام پر ہمارے مکان توڑ دیئے گئے یہ درد اکیلے شبینہ یا رعوف کا نہیں ہے سیما جے پرکاش اور وینوت کا بھی ہے ان کے مکان دکانیں مویشیوں کے رہنے کی جگہیں سب پر بلڈوزر چل گیا اسٹھانی لوگ دینک بھاسکر سے کہتے ہیں کہ یہ وکاس کا بلڈوزر نہیں ہمارے اسٹیت کو مٹانے کا بلڈوزر ہے ستر سالوں سے یہاں کی گلیوں میں ہم پھومے ہیں آج وہی ویران ہیں کچھ دنوں بعد گمنام ہو جائیں گی ریپورٹ کے مطابق اکبر نگر میں اٹھارہ سو سے زیادہ پریوار رہتے تھے نالے کے کنارے پڑی زمین پر لوگوں نے دھیرے دھیرے قبضہ کیا اور اپنے مکان بنا لیے بعد میں پتا چلا کی ککرہ نالا نہیں بلکہ کبھی ندی ہوا کرتی تھی یہ جانکاری ملنے کے بعد سرکاری عملہ حرکت میں آیا یوگیات اتنا سرکار نے یہاں ریور فرنٹ بنانے کی اجنا بنائی جانچ میں پتا چلا کی سچائی ویبھاگ کی زمین کے ساتھ ساتھ نگر نگم کی زمین پر بھی یہاں کی لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے وہ زمین پر اپنے مکان بنا لیے ہیں اس کے بعد سرکار نے لوگوں کو ہٹانے کا فیصلہ کیا ستمبر دوزائی تیس میں شروع کا کام شروع ہوا اور دوران پتا چلا کی اکبر نگر پر تھم دوتی اور بھیم پورا علاقے میں بڑے استر پر لوگوں نے زمین قبضہ کر کے مکان سے لے کر گودام تک بنا لیا ہے اس کو خالی کرانے کے لیے دسمبر سے کاروائی شروع ہو گئی حالانکہ پہلی بڑی کاروائی بائی جنوری سے شروع ہوئی جب ایودھا روڈ کی مکہ سڑک پر بنے شوروم کو خالی کرائے جانے لگا لیکن تب تک ہائی کورٹ سے ایک مہینے کا عشتہ مل گیا ایک مہینے بعد یہاں بائیس فروری سے دس مارچ تک ابھیان چلا کر پچیس کامر شیل دکانوں کو توڑا گیا شاچن اور سرکار کی اس دعویے کے خلاف لوگوں کی دلیل ہے کہ یہاں پیڑیوں سے پریوار رہتا آیا ہے ساتھ سال پرانے گھر ہیں اس دوران یہاں زمین کافی گہری کھائی کی طرح تھی اس کو لوگوں نے خود بھرا اور مکان بنوائے اس دوران کوئی سرکاری ویباغ انہیں روکنے کے لیے نہیں آیا عشتانی نوازی عمران رضا کہتے ہیں کہ لکنوڈ ڈیولپنٹ آتھارٹی یعنی الڈی اے انیس سو تیہتر میں بنا اس کے دس سال بعد تک یہاں لوگوں کو زمین آونٹیٹ کرنے کے لیے خود الڈی اے کے عدکاریوں نے سروے کیا تھا سیکڑو لوگوں کے نام تیہ ہوئے تھے سال انیس سو چوراسی میں یہاں آونٹن ہونا تھا لیکن کسی وجہ سے نہیں ہو پایا دعویٰ ہے کہ اس کے سارے ثبوت کورٹ میں پیش کیے گئے ہیں یہاں رہنے والے ستانی نوازیوں کے علاوہ سپاویدھائک رویداس مہروترہ کا آروپ ہے کیا علاقہ شہر کے بیش میں ہے ایسے میں ریور فرنٹ وکسٹ کرنے کی آڑ میں ادھوک پتیوں کو یہاں کی زمین دینے کی تیاری کی جا رہی ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ ریور فرنٹ کے لیے جتنی زمین چاہیے اس سے زیادہ چوڑائی میں بھی زمین لی جاتی ہے تو بھی ان کے گھروں کے گرانے کی نوبت نہیں آئے گی لوگوں کا آروپ ہے کہ یہ زمین ادھوک پتیوں کو بیچی جائے گی اگر سرکار یہ زمین سانی لوگوں کو ہی بیچ دے تو ہم اس کا پیسہ بھی دینے کو تیار ہیں حالانکہ اس آروپوں کو نگر آئیوک تو اندرجی سنگھ خارج کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ زمین نگر نگم کی ہے ویکیبل شاشن کو دیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ یہاں صرف سرکاری یوجنہ کے تحت ڈبلپمنٹ کرایا جا سکتا ہے عمرانزہ بتاتے ہیں کہ مکان توڑنے کی کاربائی ہونا غلط ہے سرکار اور پرشاشن کے لوگوں کو چاہیے کہ سبھی کو سنیں سبھی کی مجبوری کو سمجھیں یہاں دو چار پریوار نہیں ہیں بلکہ اٹھارہ سو سے زیادہ پریوار رہتے ہیں کسی کے گھر میں پانچ دو کسی کے گھر میں دس لوگ رہتے ہیں آخر ایک کمرے کے مکان میں لوگ کیسے رہیں گے ہمارا سب کچھ تو چھین لیا گیا جانگاروں کا کہنا ہے کہ یہاں قریب پچیس سے تیس ہزار لوگوں کو گھر چھوڑنا پڑا ہے اس میں سے غریب برگ والے لوگوں کو پی ام آوازی اجنہ کے تحت فلیٹ دیا جا رہا ہے لیکن ان سے ہے کہ لوگوں کے پاس یہاں سے جانے کے بعد روزگار کا سنکٹ پیدا ہو جائے گا ایلی ایک سینئر ادھکاری نے دینک بھاسکر کو بتایا کہ یہاں سال انیس سو پچھتر کے بعد سے قبضہ ہو رہا ہے یہاں تک کی نبے کے دشک میں یہاں لوگوں نے دکان اور شوروم بنانے کے ساتھ ساتھ محلے کے اندر گودام بنانا شروع کر دیا یہاں اشتھائی اور اشتھائی دونوں طرح کے نرمار ہوئے اسی طرح سے لوگوں نے اپنی پہنچ کا استعمال کر کے یہاں بجلی پانی کے کنیکشن لے لیے سڑک اور باقی بنیادی سوگدھائی بھی یہاں پہنچا دی گئیں حالانکہ اس کے لئے نہ صرف الڈی اے بلکہ نگر نکم بجلی بھی بھاگ سمیت پورا پشاشن سمیتا رہے بیروڈی پورٹ دستگ لائیب نیوز